پنے اداکاری کا ایک اور باب اختتام پذیر فلم، ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج کے نام بر اداکار علی جاز انتقال کر گئے علی جاز کے عمر ستتر ورس تھی دل کا دورہ جان لیوہ ثابت ہوا اٹھائیس فلموں میں اہم کردار ادا کیا آئیکوٹ کے طرف میں تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکم ازر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر تجاوزات کے خلاف کیس کی سمات مزانگ ٹرنر روڈ اور ایجی آفیس کے سامنے سے تجاوزات ختم کی جائیں جسٹس علی اکبر قریشی مناوہ میں سسرالیوں کے جانب سے آگ لگا کر بہو کو قتل کرنے کا معاملہ پولیس نے لڑکے کی شوہر کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج تحقیقات جاری اصل حقائق جلد منظر عام پر لائیں گے پولیس و کام مہنگی الپی جی کے خلاف عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آنے کے لیے تیار آج نیب آفیس کے سامنے دھرنا دینے کی تیاری رکشہ یونین عوامی پاسبان کے ارکان اور گھریلو سارفین کا برتن اٹھا کر احتجاج کرنے کا پلان اختیارات کا ناجائز استعمال مالی فوائد حاصل کرنے اور من پسند افراد کو نوازا گیا آشان اقبال کیس میں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل نیب نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے خلاف سو سے زائد صفات پر مشتمل ریفرنس تیار کر لیا چیرمن نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا کھوکر برادران کے گرد گھیرا تنگ الڈی اے اور ریونی بورٹ نے کھوکر برادران کی زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس نے بھی الڈی اے اور ریونی بورٹ کا تیار کردہ ریکارڈ طلب کر لیا لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں جہر ٹاؤن میں افزل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کا رہائشگاہ کھوکر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف الڈی اے کنٹرول ڈیریا میں بغیر منظوری تعمیرات کی گئی لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جسٹس کے حکمات کے بعد الڈی اے کے انکشافات پر مبنی ریپورٹ تیار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈپٹی میر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور درار وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیرہ بات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھے وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے ماری تھی ناہور بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات امیدوار آج سے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے کاغذات نامزدگی کی جارت پرتال اکیس دسمبر کو ہوگی امیدواروں کے ناموں کی حتمی فیرست اٹھائیس دسمبر کو جاری کی جائے گی انتخابی دنگل بارہ جنوری کو لگے گا عالمی ٹیمز کی آمد چودہ سال بعد ہاکی کے میدان بھی آباد نیشنل ہاکی اسٹریڈیو میں اوپن ہاکی میلا افتتائی میچ میں ازوکستان نے افغانستان کو گیارہ گول سے شکست دے دی پاکستان نے نیپال کو دوستانہ میچ میں نا گول سے ہرا دیا